السلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چینج ان اوریجن اینڈ سکیل تو ہم چیپٹر فور میں ہیں ہمارے پاس مئیر آف ڈسپرشن ہم کر رہے تھے تو اس میں ہم نے پریویسلی ابھی ایک قویشن کیا تھا پچھلے لیکچرز میں ویڈینس کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کیلکولیشنز بہت پڑی تھی تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے پہلے لکھ دیتا ہوں بلکہ جب میں قویشن کرنے لگوں گا تب میں آپ کے کمپیرزن بھی کر کے دکھا دوں گا فلحال آپ دیکھیں چیزیں ہوتی کیا ہیں چینج ان اوریجن اینڈ سکیل کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس افزرویشنز پڑی ہو اور افزرویشنز میں ہم کسی کونسٹرینٹ کو پلس کریں یا مائنس کریں ٹھیک ہے پلس اور مائنس اگر میں ایک کر رہا ہوں اگر میں نے یہ دیکھیں ایکس مائنس ایک ہی ہے تو یہ جہاں پر میرا کیا ہو رہا ہے چینج ان اوریجن ہو رہا ہے اور اگر ایسے اگر میں افزرویشنز کو ڈیوائیڈ کر دوں کسی کونسٹرینٹ سے یا ملٹیپائی کروا دوں تو میرے پاس کیا ہوگا یہ ہوتا ہے چینج ان سکیل تو اس وقت دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے چینج ان اوریجن اور جب میں نے اسے ڈیوائیڈ کر دینا کسی کونسٹرینٹ کے ساتھ تو میرے پاس کیا ہو جائے گا چینج ان سکیل تو یہاں پر b کیا ہے is equal to zero نہیں ہونا چاہیے اس equal to zero نہیں ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں تو پچھلے چپٹرز میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا اب یہ change in origin and scale کیا اب ہم change in origin and scale کرتے ہیں کیوں ہے کیونکہ میں نے ابھی پہلے بول دیا تھا ہم نے پچھلی ایک زیمپل کی تھی اس میں computation labor بہت زیادہ تھا تو اسے reduce کرنے کے لیے ہم change in origin and scale use کرتے ہیں دوزاری بات ہے اگر ہم computational labor reduce کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہمارا time بھی بچ رہا ہے time save ہو رہا ہے تو اس طرح دیکھیں ہم ایک u کی value نکالیں گے جس میں ہم change in origin and scale نکالیں گے تو ہمیں چاہیے کہتا ہے ہمیں mean and variance ہم نے نکالنا ہے تو mean ہم نے نکالنا ہے ہمارے پاس کا فارمولا یہ ہوگا variance اگر ہم نے نکالنا ہے تو دیکھیں variance کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا تا submission x i square over n minus mission x over n whole scale تو یہاں پر کیا ہوا ہے جہاں پر ہم نے x لکھنا تھا وہاں پر ہم نے u لکھ دیا اور 60 یہ additional term یہ ہمارے پاس interval کی ٹھیک ہے یہ ورے interval کی ہم آئے گی ہمارے پاس term آئے گی وہ ہم دیکھیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا group tactic یہ ہمارے پاس فارمولا ہے تو یہ جو فارمولا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس short hand method ہوتا ہے ٹھیک ہے short method ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم hand calculation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے short method for hand calculation اور یہ بھارا فارمولا اسے ہم ایک اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں اسے نام دے سکتے ہیں یہ بھی short method for hand calculation ہے لیکن ہم اسے ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں step division method اور coding method تو اب ہم نے فارمولیس تو سارے دیکھ لی ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کے example کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ہم نے computation labor کیسے reduce کی ہے یعنی کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہم نے کر لیا تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے جی تو میں نے ایک example لکھ دی ہے آپ کے لیے دیکھیں یہ والا جو data ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے میں نے change in origin and scale کیا ہے لیکن اس والے میں جو میں نے blue کے ساتھ لکھا ہے یہاں پر میں نے change in origin and scale نہیں کیا تو آپ کو فرق کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی values ہیں یہ تو گئی ساتھ رجل ہے یعنی کہ four یہاں پر ہیں اور points کے بعد میں بھی دو ہیں اور answer بھی تقریباً six رجل ہے six رجل میں آیا ہے تو اتنے زیادہ ڈیجرز ہیں پھر calculator کے ساتھ آپ اسے کریں گے calculation میں بھی مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے تو کافی یہ لیند تھی process ہے تو اس کی یہ دیکھیں ہمارے پاس values کتنی آ رہی ہیں minus one two zero one two three four ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہمارے پاس زیادہ زیادہ answer اس کا کیا ہے one nine two observation بھی دیکھ لیں یعنی کہ multiplication بھی کرنے بھی بھی آسان ہے ہمارے پاس یہ تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم اسے کیوں کہتے کہ جب ہم change in original scale کرتے ہیں تو ہمارا computational labor reduce ہوتا ہے اور ہمارا time save ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے لئے لکھتی ہے اب اب ہمارے پاس جو question ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلی بات آپ پتا چلنی چاہیے کہ ہم نے جب change in original scale کرنا ہے تو ہمیں دو value چاہیے ہوتی یعنی کہ اگر میں دیکھوں x تو پھر مجھے کیا چاہیے a چاہیے اور b چاہیے تھے یعنی دو costner چاہیے تھے تو a کی value mostly کونسی اٹھائی جاتی ہے جو ہمارے پاس highest frequency data پڑی ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پر highest frequency کیا ہے 17 ہے تو 17 کے سامنے جو میرے پاس پڑی ہوگی midpoint کی value ٹھیک ہے midpoint x کی value تو اسے میں اٹھا لوں گا اس سے دیکھیں میں اگر اٹھاؤں گا تو میرے پاس کیا ہے 114.5 اور یہ divided by h جو ہے یہ b ہے اس کا مطلب ہے interval ہے جو ہمارا تو وہ کیا ہے یہاں پر b ہے تو b ہمارے پاس کیا ہے تو b ہمارے پاس جو ہے یہ جو classes تھی یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہمارے پاس classes ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم midpoint بناتے ہیں تو classes اس کی یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کیونکہ بک والے نے پیچھے کا reference دیا تھا تو میں نے آپ کے لئے classes پیچھے سے ایسے لکھ دیئے ہیں تو ہر ایک میں interval دیکھیں کتنے کا رہا ہے 20 کا رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں بھی 20 کا ہے پھر 20 کا پھر 20 کا 20 کا 20 کا interval ہے constant interval 20 کا رہا ہے تو جو interval جو ہوتا ہے ہم نے یہاں پر وہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ confused نہ ہو تو ہم اسے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اسے ایچی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایچی لکھنے کا مطلب کیا تھا کہ ایک دفعہ بی کہوں گا پھر میں کہوں گا کہ بی کی ویلی 20 ہے پھر جب میں نے ایچی لکھنا تھا تو میں نے کہنا تھا class interval 20 تو ہم نے کہنا تھا یہ کیا ایک دفعہ بی کی ویلی 20 ایک دفعہ ہ کی ویلی 20 تو ہم ایچی لکھ لیتے ہیں یعنی کہ ہم نے یہاں پر کہہ کی ہے x-a a ہم نے کیا کیا جو greatest ہمارے پاس سب سے بڑی فرکینسی کے اندر ویلی پڑی اس کے سامنے جو ہمارے پاس class boundary جو ہمارے پاس midpoint پڑا ہے وہ ہم نے اٹھا رہی ہے اور divide ہم نے کس سے کیا x سے کیا width of the class interval تو width ہمارے پاس کتنی ہر class interval کی constant آ رہی ہے 20 ہے تو ہم نے 20 کے ساتھ divide کیا اب دیکھیں یہ والی 0 ہو گئی اوپر کو ہمارے پاس یہ جا رہی ہے یہ minus 1 minus 2 اور نیچے کو جب آ رہی ہے 1,2,3,4,5 تو values کتنی سان ہوگی پھر اس کے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا تھا اور ہمارے پاس یہ والا column بن جانا تھا کیونکہ ہماری requirement کیا ہے ہمیں f u چاہیے ہمیں f u ہم نے دیکھیں column بنا رہی ہے next ہماری requirement کیا ہے f u scale چاہیے اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے u کا scale اور f کے ساتھ multiplication ایسے ہے یہ تو اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس والے کو اس والے کو ہم نے صرف اور صرف u والے کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہ دیکھیں جب ہم نے اسے u والے کے ساتھ multiply کیا minus 18 minus 2 تو positive 36 ایسے یہ 10 ہو گیا اور نیچے ہماری values آگئے تو یہاں پر یہ گلتی کر لے کہ اسی value کا دوبارہ دوبارہ scale لے کر آگئے لکھنے لگ پڑے پھر وہ آپ کا آنسر غلط آئے گا اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی standard deviation نکال لی تھی تو standard deviation کے لیے ہم نے formula لکھ دی ہے تو formula میں ہمیں ہمارے پاس ساری کی ساری requirements پوری ہو چکی ہیں ہمیں submission f u square کی value مل چکی ہے submission f u کی value مل چکی ہے n کیا ہے ہمارے پاس جو frequency کا total آرہا ہے وہ ہمارے پاس n ہے ورہ چکی ہے جب ہمارے پاس ورث of the class interval تھا وہ ہم نے لکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم value کی put کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پر جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس standard deviation کا answer آ جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو یہ standard deviation کا answer نکالا یہ بلا اگر ہمارے پاس grouping کے اندر data پڑھا ہوتا تو ہم نے اسے دو نام دیئے تھے ایک نام ہم نے اسے دیا تھا ابھی ویڈیو کے start میں ہم نے کہا تھا ایک ہمارے پاس نام ہے اس کا coding method اور second اس کا نام کیا تھا ہمارے پاس step division method تو اگر کبھی کہا جائے آپ کا coding method یا step division method کے ذریعے answer نکال سکتے ہیں ویسے یعنی کہ زیادہ تر یہ ہوتا آپ کو question دے رہی ہے جاتا اور یہ کہا جاتا کہ آپ answer نکال دیں یہ نکال جاتا کہ آپ coding کے ذریعے نکال لیں یعنی method method کے ذریعے نکال جو ہمارے پاس method for hand calculation ہو تو ایسے نکال جاتا یہ ہوتا کہ data دے رہی جاتا ہے پھر وہ آگے آپ کی سمجھ ہے کہ calculations بڑی نظر آرہی ہیں تو آپ change in origin and scale کی طرف موف کر کے اپنے آپ کو آسانی پیدا کرتے ہوئے اپنے لئے وہ formula لگا کے answer نکال سکتے ہیں تو آج کا ہمارا topic اتنا ہی تھا آج کے لئے نہیں اللہ حافظ